ہی گائز نمستے سچری اکال میں ہوں جوتی اور سواگت کرتی ہوں آپ کا گلائم پیٹلز میں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے میری سسٹر ہے اور ان کے بالوں کی جو حالت ہے اتنی بری اتنی بری کی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اور اس کے بعد میں نے گھر پہ خود سے کیا ہے ہیر سپا اور اس کے بعد کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہو اتنا من پسند ریزلٹ آیا اور یہ میں نے خود گھر پہ کیا ہے تو اسے کرنا بالکل آسان تھا میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ میں نے کیا 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 سب سے پہلے میں نے یہاں پر لی ہے ہیر سپا کریم لاریل کی ہے اور ساتھ میں اس کے ضرورت پڑتی ہے ہائیڈریٹنگ کانسنٹریٹ اگر وہ نہیں ملے تو آپ اس میں تھوڑا سا سیرم بھی ملا سکتے ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہوا مجھے بھی ہائیڈریٹنگ کانسنٹریٹ نہیں ملا یہاں تو میں نے اس کے ساتھ سیرم ملایا تھا تو بالوں کی لینک کے حساب سے جتنا بھی یہ کریم آپ کو جتنی بھی کریم کی ضرورت ہے اپنی آپ لے لیجئے دو سے تین چمچ لگیں گے اور اس پہ میں نے ملا لیا ہے تھوڑا سا ہیر سیرم ان دونوں کو ڈال کر کے آپ کو اچھی طرح سے مکس کر لی رہا ہے اور بھی آپ چاہے تو اس میں کچھ ملا سکتے ہیں کیرٹن کریم بگر آپ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا سیمپل کیونکہ میں پہلی بار خود سے گھر پر ٹرائے کر رہی ہوں تو مجھے لگا کہ زیادہ ایکسپیریمنٹ کرنا بھی صحیح نہیں ہے تھوڑا کم سے ہی شروعات کیا جائے پہلے دیکھیں کہ ریزلٹ کیسے آتا ہے اس کے بعد اور بھی کچھ اس میں ایڈ کرنا ہوگا تو ہم کریں گے تو سب سے پہلے میں نے اپنی سسٹر کو ٹرائے کیا تھا یہ ہیر سپا تو انہوں نے پہلے شیمپو کر لیا اپنے بالوں کو اور جب بال ہلکے گیلے رہیں گے مطلب کہ پانی پورا جھڑ جائے گا 10-20% بال جب سوک جائیں گے اس کے بعد ہمیں یہ کریم کو بالوں میں اپلائے کرنا ہے تو میں نے جو یہ ہیر سپا کریم لی ہے لاریل کی اس کے ساتھ جو میں نے سیرم ملایا ہے اسے میں نے لیا اور بالوں کو بلکل سیکشن میں کم کم تھوڑے سے بال لے کر بہت زیادہ نہیں بلکل تھوڑے تھوڑے بال لے کر کے یہ کریم لگائی اور آپ دیکھ سکتے ہو میں کس طرح سے لگا رہی ہوں سچ کہتی ہوں میں نے بلکل بلکل فرنس ٹائم ٹرائی کیا میں نے کبھی بھی کچھ سے ہیر سپا نہیں کیا تھا پہلی بار ہی ٹرائی کیا تھوڑا سا میں نے ادھر در سے آئیڈیا لیا کیونکہ جب میں باہر جانے والی تھی مطلب فلحال میں آسام میں ہوں وہاں پر آنے سے پہلے میں نے پارلر میں کروایا تھا یہ تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا مل گیا کہ انہوں نے کس طرح سے میرے بالوں میں یہ ساری کریم بگر اپلائی کی تھی اور کیا کیا تھا تو اسی طرح میں نے بھی ٹرائی کیا اور سچ کہتی ہوں ریزلٹ دیکھ کر کے آپ خود حیران رہ جاؤ گے اتنا اچھا ریزلٹ ملا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کریم کو میں اس طرح سے بالوں میں لگا رہی ہوں بلکل تھوڑے تھوڑے سے بال لے کر کے اس سٹائل سے میں لگا رہی ہوں تاکہ پورے بالوں میں لگ جائے ہر ایک بال میں جو کریم ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے ان کے بال کافی زیادہ فریزی ہے تو اس میں ہیرز پاکی بہت زیادہ ضرورت تھی تو میری سسٹر زیادہ پالر اگرہ نہیں جاتی ہے انہیں یہ سب کرنا اتنا اچھا نہیں لگتا پر ان کے بہت زیادہ ہیر فال ہو رہے تھے اور بال بہت زیادہ فریزی بہت زیادہ جوائے بہت زیادہ ایسا حال ہو گیا تھا بالوں کا کی کنڈیشن بہت زیادہ بوری ہو چکی تھی بالوں میں ہاتھ بھی لگاؤنا تو اتنی زیادہ رف لگ رہے تھے تو مجھے دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ میں کچھ تو کروں ان کے بالوں میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے پورے بالوں میں اچھی طرح سے کریم لگا لی ہے یہ دیکھیں کریم لگ رہی ہے ساتھ میں ہلکی سی سوپ بھی گئی ہے اور جب کریم لگا لو اس کے 15 سے 20 منٹ کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے انہی بالوں میں ہمیں سٹیم دینی ہے تو سٹیم آپ جس طرح سے دے سکتے ہو اگر آپ کے پاس وہ مشین ہے تو آپ اسے دے سکتے ہو یا فیلٹ ٹوویل کے ساتھ دے سکتے ہو گرم پانی میں ٹویل کو ڈال کر کے وہ اب بالوں میں رکھ کر کے کر سکتے ہو کیونکہ گھر پہ ہمارے پاس وہ ساری چیزیں تو نہیں رہتی ہے اس لئے تو میرے پاس یہ تھا یہ بھی سٹیمر ہے جو کی کوویڈ کر رہا ہے میں شاید سبھی گھر میں اس طرح کے سٹیمر آ چکے تھے تو اس کے ساتھ میں نے ٹرائے کیا اور بہت ہی اچھا ورک کیا سچ کہہ رہی ہوں یہ دیکھیں پورا جو پانی کا جو آپ ویپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو پانی کے اندر سے جو دھواں سا نکل رہا ہے پانی پورا گرم ہو چکا ہے وہ میں نے بالوں میں اچھی طرح سے دے دی پورے بالوں میں بہت ضروری ایسا ضرور کیجئے گا کیونکہ جو کریم ہم نے بالوں پر اپلائی کی ہے وہ اندر تک چلی جائے مطلب بال جو ہے اس کریم کو اچھی طرح سے ابزورب کر لے اس کے لئے یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے یہ کام میں نے کر لیا اس کے بعد میں نے ان کو ہیڈ مساج دیا بلکل پالر میں بہت محنت کرتے ہیں اور ہاں ریزلٹ بھی بہت اچھا آتا ہے پر گھر پہ بھی ویسا ہی ریزلٹ آئے گا مجھے نہیں پتا تھا مجھے امید بہت کم تھی میں نے سوچا تھا تھوڑا کچھ ہوگا لیکن اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا انبیلیویبل سچ میں تو جیسے ہو سکے میں نے ان کو ہیڈ مساج دیا کم سے کم 20 منٹ میں نے اچھی طرح سے ہیڈ مساج دیا جس طرح سے مجھے لگا دینا چاہیے مجھے جیسے اچھا لگا اور میں نے اپنی سسٹر سے بھی پوچھا کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بہت اچھا لگا ہیڈ مساج اتنا زیادہ ریلیکس پیل ہوا اور ضروری ہے یہ سارے جو سٹیپس میں کریوں بہت ضروری ہے سکیلپ کے اندر اتنا زیادہ آرام آپ کو لگے گا کیونکہ وہ بھی تھک جاتا ہے ہمارے سکیلپ بھی تو اتنے سارے سٹائل لے کر کے اتنی سارے ہم کچھ نہ کچھ بالوں میں اپلائے کرتے رہتے ہیں تو تھک جاتے ہیں ہمارے بال بھی انہیں ضرورت پرتی ہے کہ ہم انہیں کچھ اچھا دیں مطلب انہیں بھی پیمپر کرنا ضروری ہوتا ہے بالوں کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بالوں سے ہماری پوری خوبصورتی بڑھ جاتی ہے تو میں نے ہیڈ مساج دیا اس کے بعد میں نے انہیں کہا اب آپ شیمپو کرنا اب آپ بالوں کو دھو لیجیے شیمپو بلکل نہیں کرنا ہے پلین پانے سے بالوں کو دھونا ہے اس کے بعد پھر سے ہم ٹوبل ڈرائے کریں گے اور بالوں میں لگانا ہے ہمیں ہیر ماسک یا پھر کنڈیشنر تو یہ کنڈیشنر ہے یہ بھی لاریل کا ہی ہے مجھے ہیر ماسک نہیں ملا تھا تو میں نے کیا کیا نا یہ کنڈیشنر لے لیا تو مجھے کافی اچھا لگا کافی کریمی جیسا تھا یہ بھی کنڈیشنر بلکل ہیر ماسک کی طرح ہی لگ رہا تھا تو وہ میں نے ان کے پورے بالوں میں لگا لیا بلکل روٹ پہ آپ کو نہیں لگانا بلکل جڑوں میں آپ کو نہیں لگانا ہے آدھا ایک انچ چھوڑ کر کے نیچے سے لگانا ہے برنہ بال جھڑ سکتے ہیر فول ہو سکتا ہے تو میں نے پورے بالوں میں لگا دیا اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ رکھا اور پھر سے میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے بالوں کو دھو لیجے تو انہوں نے پھر سے پلین پانی سے اپنے بالوں کو دھو لیا اور پھر ہم نے ٹوول درائی کیا اور پھر میں اس پہ لگا دی ہوں ہیر سیرم دیکھ سکتے ہیں ہیر سیرم لگاتے وقت بھی بلکل جڑوں سے آپ کو نہیں لگانا ہے کیونکہ اس سے ہیر فال ہو سکتے ہیں بلکل جڑوں سے ہمیں نہیں لگانا ہے آپ دیکھئے بالوں کو بالکل پلین پانی سے دھونے کے بعد جب میں نے بالوں کو سکھا لیا آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہو ہے نا انبیلیویبل مجھے بھی وشواس نہیں ہوا تھا کہ اتنا اچھا ریزلٹ مل سکتا ہے تو اگر آپ بھی ہیر سپا ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار گھر پہ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں تھوڑی سی میند کریں گے ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا اور مارکٹ میں مطلب پارلر میں جتنا پیسہ لگتا ہے اس سے آدھے سے بھی آدھا پیسہ لگے گا اور اتنے ہی پیسوں میں تین سے چار لوگ گھر پہ ہیر سپا لے سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ریزلٹ مجھے بہت اچھا لگا آپ بتائے گا کہ آپ کو یہ ریزلٹ پسند آیا یا نہیں آیا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے ضرور بتائے گا پر ہاں نیکس ٹائم سے میں اب پارلر میں نہیں گھر پہ ہی ہیر سپا کرنے والی ہوں کیونکہ مجھے اس کا ریزلٹ بہت 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 اچھا لگا تو امید کرتے ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو ہیلپفل لگی ہوگی تو پھر ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں با بائ